سلمان خان اور جیشان صدقی کو دھمکانے والا گرفتار مانگے تھے دو کروڑ روپے محمد ٹرافک پولیس نے بدھوار کو چھپن سال کے ایک سخص کو گرفتار کیا اس نے قطعت طور پر میسیز بھیج کر بولور سپرسٹرائر سلمان خان اور مہاراست نسی پی نیتا جیشان صدقی کو دو کروڑ روپے نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی ملی جانکاری کی مطابق آزم محمد مصطفیٰ نے منگلوار کو ٹرافک پولیس کے ورشپ ہیلپ لائن نمبر پر دھمکی بڑا سندیس بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں کا بھی بھئی حسر ہوگا جب پور راجمنتری بابا صدقی اور جیشان صدقی کے پتا کا ہوا تھا اور اس کی چتابنی کو مجاک نہیں سمجھا جانا چاہیے آپ کو دانے کے پاس صدقی کی بار اکٹوبر کو باندھر علاقے میں تین بندگ دھاریوں گولی مار کر ہتیا کر دی تھی ورلی پولیس نے سندیس پراتھ ہونے کے بعد اگیات ویکتی کے خلاف معاملہ درش کر جان شروع کر دی ہے کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے ادھکاری نے بتایا کہ وہ دوبار کو انہوں نے باندھرہ پسچم استید بلو فیم اپارٹمنٹ کی نواسی مصطفیٰ کو گرفتار کیا یہاں ایک پوش علاقہ ہے مصطفیٰ کے پاس سے اپرات میں استعمال موبائل فون اور سنکار برامت کیا گیا ہے ویدھائی جیشان صدقی کی شرکشہ میں تینات کونسٹیول نیلم میں ڈیوٹی سے گائب ہونے پر ڈی سی پر نے لیا ایکشن جانش کے دور پولیس نے اس موبائل نمبر کا کورڈ ریٹیل ریکارڈ ایک کتری کیا ہے جس میں سندیس بھیجا گیا تھا اور معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک ٹیم بنائے انہوں نے بتایا کہ تقنیقی جانکاری کے ادھار پر نونے آروفی کو باندرہ سے گرفتار کر لیا مصطفیٰ نے ٹریفک پولیس کو دیا اپنی سندیس میں کہا یہ ایک مزاق نہیں ہے بابا صدقی کو کیسے ختم کیا اگلہ نشانہ جیشان صدقی ہے اور سلمان خان کو بھی وہیں گولی مار دی جائے گی آگے لکھا گیا دا سلمان خان اور جیشان صدقی کو دو کرو روپے دے نہیں بولو اگر جان بچانا ہے تو اس کو مزاق میں مت لینا ہے یا کوئی مزاق اکتیس اکٹوبر کے دن پتا چل جائے گا جیشان صدقی اور سلمان خان کو چتابنی اس مہینے کی شروعات میں موموئی ٹرافک پولیس کے ورڈ سپ ہیلپ لائن ڈیس کو ایک دھمکی بھرا سندیس ملا تھا جس میں ابھی نیتہ سلمان سے پانچ کرو روپے کی مانگ کی گئی تھی اس کے بعد پولیس نے دھمکی بھرا سندیس کے سلسلے میں جہارکھن کے جمشید پور سے ایک ورکتی کو گرفتار کیا تھا اس سے پہلے موموئی پولیس نے سنبا کو پتا پردیس کی نوڑا سے ایک ورکتی کو گرفتار کیا تھا جس نے کھان اور این سی پی نیتہ جسان صدقی کو قطع طور پر جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی